سولن نگر نگم وارڈ نمبر بارہ کی پارشد اوشا شرما نے اپنے سو دن کا ریپورٹ کارڈ میڈیا کے سمکش رکھا اور بتائے کہ وہ لگاتار اپنے وارڈ کے وقاس میں لگی ہوئی ہیں جو وارڈ واسیوں کی سمجھ سے آئیں تھی ان کو حل کرنے کا وہ پریاس کر رہی ہیں انہوں نے کہا کہ ان کا وارڈ آدرس وارڈ بنے اس کے لیے وہ پوری طرح سے پریاس رہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ان کے وارڈ میں پانی بجلی اور سڑک کی کافی سمجھ سے آئیں تھی جنہیں اب برات مکتہ کے آدار پر حل کیا جا رہا ہے جہاں سے کوئی شکایت آتی ہے وہ سویں وہاں پہنچ کر اس کا حل کرنے کا پریاس کرتی ہیں وارڈ پارشدو اوشا شرما نے کہا کہ ان کے وارڈ میں برات روڈ کی حالت خستا تھی اس روڈ کی اہستائی طور پر مرمت کروائی جا رہی ہے جیسے ہی موسم ٹھیک ہوگا اس روڈ کو پکا بھی کروایا جائے گا انہوں نے کہا کہ وارڈ میں موجود پارک کی حالت بہت خستا تھی لیکن اب اس کی بھی مرمت کروائی جا رہی ہے پارک میں اب چوکیدار کی بھی نفتی کی گئی ہے اس پارک میں جلد ہی کائے کلب بھی کرنے کا نرنے لیا گیا ہے انہوں نے بتایا کہ ان کے وارڈ میں پینے کے پانی کی بے حد سمجھا تھی اور پانی کی پائپیں جگہ جگہ سے لیک ہو رہی تھی جنہیں بھی درست کروایا جا چکا ہے سب سے پہلے تو میں نے فوکس کیا ہے صافائی اور پانی پہ جیسے کہ آپ کو پتا تھا پچھلے دنوں بہت ہی پانی کی پرابلم تھی ہمارے وارڈ میں کیا پورے سولن میں تو میں نے سب سے زیادہ اسی پہ فوکس کیا جہاں اور فلو رہا تھا اس کو رکوانے کی کوشش کی جہاں لیکنش تھی اس کو ٹھیک کروایا اور مطلب لوگوں سے میں نے اپیل کی کہ آپ پانی کی ویسٹیز مت کریں کیونکہ پانی کی ایک بون ہمارے لیے بہت بہمولیا ہے ابھی یہ دیکھو جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈیسی آفیس سے لے کر نیچے تک براد روڑ ہے وہاں بہت زیادہ گڑے تھے اور لوگوں کو بہت افسدو ویدھا ہو رہی تھی تو جو ہمیں بھی یہ مین جو امرجنسی کام تھے ان کے لیے نگر نگم سے پیسہ ملا تھا تو ہم نے سارے کام چھوڑ کے اس روڑ کو جو اس کے گڑے تھے وہاں تھوڑے پیچز ڈالیں صرف ابھی ٹیمپریری ریلیف ہے باقی تو اس کو جب یہ برسات کے بعد آگے جب موسم ٹھیک ہوگا تو اس کو پروپر ویدھے میں اس کی سائیڈ میں نالیاں بنا کے اور پروپر طریقے سے اس روڑ کو بنایا جائے گا اور باقی مین جو ہے میرا آپ نے دیکھا ہوگا کہ سنی سائیڈ گراؤنڈ ہے وہاں لوگوں نے ایک تو میٹیریل بہت زیادہ فینکا ہوا تھا اپنے گھر کا جتنا بھی ان کی ویسٹیز تھی وہ ساری مہاں ڈھیر لگائے ہوئے تھے تو اس کو میں نے کافی حد تک ٹھیک کروا دیا ہے اور آپ کے مادھیم سے میرا اپنے وارڈ والوں سے اسپیشلی جو لوگ مہا رہتے ہیں آس پاس کے وہ وہاں کوڑا نہ فینکے کیونکہ ہم وہاں صاف اس کو کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو اسوویدہ نہ ہو اسے نیویدن ہے میرے اپنے وارڈ کے لوگوں سے کہ دور ٹو دور کولیکشن والے آتے ہیں آپ اپنا کوڑا ادھر ادھر نہ فینک کر ان کو دیں اگر کوئی آپ کے پاس ایمپلوئی نہیں پہنچ رہا ہے تو آپ یا تو نگر نیگم میں کمپلینٹ کریں یا مجھے سیدھے ڈاریکٹ وو کریں میں آپ کی جو بھی اسوویدہ ہے اس کو سامدھان کرنے کا پوری کوشش کروں گی سنی سائیڈ میں ایک ہی پارک ہے تو اس کی بہت ہی خستہ حالت تھی وہاں مطلب تلا بن چکا تھا تو اس میں میٹی بھروائی ہے ابھی اور نگر نیگم سے میں نے ریکویسٹ کیے کہ مجھے ایک مالی کم چوکی دار دیا جائے تو جو کی مجھے مل چکا ہے اور اب اس کی صفائی ہو چکی ہے غاس وغیرہ کٹ چکی ہے اب آگے پلاننگ ہے کہ اس کو اچھے سے بنایا جائے گا وہاں فول وغیرہ لگایا جائیں گے